جلسے کے دوران کیا مناظر تھے پرویس خٹک صاحب بھی کچھ فریسٹریشن کا شکار نظر آئے اور کرسیاں تو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر کتنے آئے تھے تو آئیے پہلے آپ کو جلسے کے کچھ مناظر دیکھاتے ہیں کچھ تفصیلات اس کے بعد اس کی اوپر اپنا تذہیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیائی پارلیمنٹیرین جلسہ کے دن کے دا دا سکتے ہیں کہ سپک بجے وقت ورکڑے ہو سپک بجونا اس خبرہ اوہو بجو تاورا سی دا وہ کا یوں طرف تو اگو رہی اسٹیج باندی ہم نکا نہ پخملا پر ویس خٹک سا دے او نہ سابق وزیر علام احمود خان سا دے او نہ اشتیاکو رمرن دا ہوئی نور مل گریتا دا سٹیج پوزلے شمچ سٹیج مخلی دے نماتے ہو تکر کنانو دا راتک چکم کم سلسلہ دا حقا ہم دے رسلو دا اگر چھ منگ دا پی ٹی آئی جلسے کور کری دی دا پی ٹی آئی جلسے بچے اعلان وشو چی پینس بجے با دا پی ٹی آئی جلسے بی دو خلق با دو بجے ایو بجے راغلن او دلسگا با ڈکش با دلتا چکم اعلان پنوخار کے دا دیڑوں بی جلسے شوے ہو حقا دا سوچے دلتبا جلسہ پسپک بجے شروع کی گی خو تردے دمہ پورے دا جلسہ گا دا حال دے مجھے دیکھنا ہے تم وہ اپنے گبوں میں مصروف لیتے ہوئے میں نے آپ کو کہا ہے جیسے میں کون گبے سے کرنا ہے تو آپ نے سن لیا کہ پرویس خٹک صاحب انتہائی غصے میں چیخ رہے ہیں سٹیج کی اوپر کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے مجمع میں لوگ آپس میں گف شپ لگا رہے ہیں پرویس خٹک صاحب کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دوسری طرف وہ جو صحافی بات کر رہا تھا وہ نیوٹرل صحافی تھا انہوں نے کہا کہ چھ بجے کا ٹائم انہوں نے یہاں پر جلسے کے لیے دیا تھا اگر نہ تو کنان آ رہے اور نہ ہی لیڈرشپ موجود ہے سٹیج پر پرویس خٹک صاحب بھی نہیں آئے ہیں اور محمود خان جو کہ سابق وزیر آلت ہے وہ بھی نہیں آئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر پی ٹائی کے بہت سارے جلسے کور کیے ہیں جب ہم چھ بجے یا پانچ بجے کا ٹائم دیتے تھے پی ٹائی کی جلسے کے لیے تو ایک بجے سے ہی کراؤڈ مکمل گراؤن بر چکا ہوتا ہے یقیناً عمران خان صاحب کراؤڈ پولر ہے اور جب عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں لوگ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں باقی رہا پرویز خٹک صاحب کی بات تو اگر نوشیرہ میں جو ان کا آبائی حلقہ ہے یہاں پر یہی صورتحال ہے تو باقی خبر پختنخواہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو خبر پختنخواہ میں توڑنا اور ان کی مقبولیت کو کم کرنا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ اپنے حلقے سے نہیں جیت پا رہے ہیں وہاں پر لوگ ان کی سننے کیلئے تیار نہیں ہیں باقی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب